یہ قرارداد پیش کی گئی اور قرارداد پیش کر کے آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اس قرارداد میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو جہاں کے خطاب سے نواز آ گیا اور پرسوم نواز صاحبہ کو ممتاز محل ڈکلیئر کیا گیا اگر میں جھوٹ بوڑ رہا ہوں تو یہ بات جا کر آپ مسلم لیگ نون کی کسی بھی فاتون رکن قومی اسمبلی سے پوچھ لیں یہ قرارداد پیش ہوئی ہے امیر المومنین کا خطاب کافی نہیں تھا کہ اب چاہ جہاں کا خطاب بھی رکھنا ہے ممتاز محل کا خطاب بھی رکھنا ہے اور دوسری طرف صورتی آل یہ ہے کہ اسی ممتاز محل کے بینر چاہ جہاں کا چھوٹا بھائی اتارتا پھر رہا ہے اور انجیب آلمگیر کا کردار ادا کر رہا ہے ہمیں ان جھگڑوں میں مت ال جائے ہمیں مت بتائے ان باتوں کو خائد تحریف جناب تاوخن اس پورے ملک کے پاکستان کی یوگوں کے آخری امید ہیں ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں تمہیں آگ لگ رہی ہے تم نے آمریت کی گود میں آگ کھولی ہے اس لیے تمہیں انقلاب سمجھ میں نہیں آتا تم جرنل جیلانی کی پیداوار ہو تم جرنل جیولہ کے دروکار ہو اور تم جرنل مشرف کے شکر گزار ہو کہ جسے معافی مان کر تم اس ملک کو تھوڑ کر بھاگے تھے ایک سا بیس تندوق لے کر بھاگے تھے نوکروں کی فوج لے کر بھاگے تھے تمہیں انقلاب کی باتیں یاد آ رہی ہیں چرمانی چاہیے آج فوج کے خلاف باتیں کرتے ہو رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جرنلوں سے ملتے ہو پورکے پہن کے فوجی جرنلوں سے ملتے ہو اور باتیں بڑی اتنی بڑی بڑی شرمانی چاہیے تمہارا رویہ کتھ ہے تمہارے کال اور فیل میں تضاد ہے اور یہ ساری صورتحال یقیناً پورے پاکستان کی عوام جانتی ہیں بسمت سے بہت سکتہ آج جو چودر ارسار صاحب نے یہاں بلکہ صاحب لگاتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے ان سے آگے بگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آج میں لیڈر ان کا بالد بارہ آئے انگلینڈ میں ملک کے حالات سباہ ہو رہے ہیں یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اپنی مشتلات لکھتے ہیں قوم کو ایک راہ کساتے ہیں یہ لیڈر جنجے جا کے بادوارے انگلینڈ میں یہ حال کا سباہ شریف سے پوچھیں کہ لنڈن یا امریکہ جا کے کسی قائلات کراتا ہے جب اس کو عرفتار کیا تھا تو کمرے سے سیکس کرنے کی چیزیں نکلی تھی یہ لیڈرانے آپ کے پنجاج میں جو حرکتے ہو رہی ہیں اس وقت ترک کرد انتہا پہ ہے پروسٹیوشن انتہا پہ ہے ہر روز ہر گھر میں مجرد اس پر آئے جاتے ہیں تو اس کو نہیں روک سکتا یہ لوگ یہ شریف لوگ ہیں رائیوینڈ کا محل دیکھے ان کا گوھر اٹھنیاں لے کے سراتھا یہ بنجا آج بکٹی شرچنیاں اس کے پاس کان سے پیس آیا یہ پوچھے آپ اس کے یہ الزام لگا رہا ہی ہیں کسی شریفات نہیں تکھڑا ہوکے ہمیں پتہ ہے کہ کس کی بیٹس تیسے بھاگی تھی کس کے ساتھ بھاگی تھی پندوڑا باکس مت کھولیں ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے اے شہباز شریف اور مواد شریف بہت قادری نسار ترکہ پورا پندی جانتا ہے تُو وگ لگا کے پھر تاہب بیستر بین اپنا اپنا مو بند کرو اور عزتاف حسین کے لیے یہ مغلزات یہ گنڈی باتیں بند کرو ورنہا تمہارا وہ احشر ہوگا کہ رائیوین کے محل میں بند رہا ہوگے لہور کے لوگ مارے گی تمہیں تم لہور کے لوگوں کے بھی قابل نہیں ہو لہور کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا پنجاب کے لئے تم سے تائیں گے یہ سیاست کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ایکسپیریلس لوگ کہ یہاں آتے ہیں ہزتاف بھائی کی پرسل لائف پر بات کر رہے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سیاست دان کا یہ دو دفعہ حکومت کر چکے ہیں اس مل پہ ان کا یہ حال ہے بال لگواتا پھر رہے ہیں سارے بھائی چاہے لڑکیاں پھانی یہ کیا کرنا ہے تو بال لگوارے ہو بال لگوانے کا وجہ کیا ہے اب ہم کے منس آئی دل کرو بال لگوارا دے وکو میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا اور مجھے افسوس ہوا یہ ساری باتیں سن کر اگر کسی بھی شخص کی کوئی عام آدمی بھی اگر اس کی طلاق ہوئی ہے اگر اس کی گھریلو نا چاہتی ہے تو وہ بھی سڑک پر ڈسکس نہیں ہوتی جو ڈسکس کرتا ہے یا تو وہ بے غیرت ہے یا وہ بد کردار ہے یا اس کی نیت میں فطور ہے یہ میرا جواب